یعنی زمنی طاپہ میں یعنی کروں کہ ہم لوگ ویس سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور ہمارے کچھ بھائی جہیں وہ ویس کے بارے میں یوں تفسرہ کرتے ہیں کہ مسلمان یہاں ہیں اسلام وہاں ہے اینا مسلمانہ نہ ہو تو کافر چنگے اچھا وہ کافر جائے اس نے پروموٹ کیا کیا ہوا ہے اپنی سچائی اور دیانتداری اور دیانتداری کا جو دکھاتے ہیں رخ وہ کیا ہے کہ جی وہاں پر جو لیبل لگا ہوا اس میں جو پرسینٹیج لکھی ہو وہی ہوتی ہے اس میں کوئی ملاوٹ کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی لیکن آپ میں سے جو حضرات ویس میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ان کے اندر ہے یہ انشورنس کے نظام کی وجہ سے اس لیے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ آپ نے ملاوٹ کی ہے یا آپ نے نابطول میں کمی کی ہے اور کوئی آپ کا کسٹمر آپ کو سو کر دے تو آپ کو ملین پاؤنڈ ساکھ فائن جو فائن ہو سکتا ہے اب وہ جو ایسا ہے کہ تلوار لٹک رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر نظام ہے ورنہ دیانتداری بلکل نہیں ہے وہاں دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ برطانیہ میں وہ اس جگہ سودا لیا تو اس سے مجھے زیادہ پیسے واپس کر دی ہے تو میں باہر نکل کر میں نے گنے اور دیکھے تو میں واپس گیا تو وہ موں پر میرے موں کو دیکھتا رہ گیا یا دیکھتی رہ گئی جو کاؤنٹر پر لڑکی تھی یا لڑکا تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کوئی واپس نہیں کرتا جو داؤ لگ گیا تو لگ گیا تو یہ بدیانتی نہیں ہے اسی طرح پڑی چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے آپ کو ایوری ناو اینڈ دین کو خبر ملتی ہے کہ کوئی مسلمان ڈرائیور جو ہے اس نے ٹریس کر کے کوئی پیسے چھوڑ گیا کوئی اپنے زیورات چھوڑ گیا یا کوئی قیمتی چیز چھوڑ گیا تو مسلمان ڈرائیور جو ہے اس نے وہ چیز ان کے گھر پہنچائی جا کر اس کو تو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے لیکن ان کا اپنا حال جائے اس کا داؤ لگ جائے معلوم ہو کہ نہیں کوئی پتہ نہیں چلا کسی کو وہ سب بڑا پہ جائے تو لیکن سب سے بڑا جھوٹ اس پر وہ مستقل نمل پہ رہا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ آج کے اس دور میں خاص طور پر نائن الیون کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جسے یہ پتہ نہ چلا ہو بلکہ پہلی بتا تھا کہ محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے اب حق کا تقاضی کیا ہے کہ یا وہ اس سٹیٹمنٹ کو مانے یا اس کو غلط ثابت کرے اور جو غلط بھی ثابت نہیں کرتا اور اس سٹیٹمنٹ کو مانتا بھی نہیں سب سے بڑا جھوٹا وہ خود ہے تو عملِ صالح سب سے پہلا عملِ صالح حق بوئی ہے حق کو تسلیم کرنا ہے باقی عبادات کا نمبر تو بہت بہت میں آتا ہے وہ تو ایمان کے بعد آتا ہے عملِ صالح